حضراتِ زیوہکار سامینِ محترم حضرتِ سیدہ تیبہ تاہرہ حضرتِ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تین رمضان المبارک کو یومِ وصال ہے آپ نے ہر چیز نے نبی علیہ السلام کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے پر اپنے غم اور پریشانی کا اظہار کیا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے محراب کو نماز پڑھنے کے بعد محراب کو بھی الودا فرمایا اور ممبر کو بھی الودا فرمایا تو محراب شریف بھی رونے لگ گیا اور آپ کا ممبر مبارک کی لکڑیاں بھی رونے لگ گئیں اور یہ آواز صحابہ اکرام نے خود سنی ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جب لکڑیوں اور پتھروں نے حضور کی جدائی میں اتنا اپنا حال خراب کیا اور وہ رونہ شروع ہو گیا تو پھر صحابہ آلِ بیعت اور حضور کے گھرانے پر کیا گزری ہوگی اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے اہلِ مدینہ کے یتیموں کو اور بیواؤں کو جمع کیا تو نبی علیہ السلام نے جب انہوں نے فرمایا کہ میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں تو بقع و بقعان شدیدہ ان کا رونہ جو ہے وہ ناقابل برداشت تھا یتیموں کا بھی اور بیواؤں کا بھی اور حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں یتیم بھی بول اٹھے اور بیوائیں بھی بول اٹھیں کہ حضور یتیم تو اب ہم اب ہو رہے ہیں اب ہماری تباہی یہ ہوگی آپ کے بعد ہمیں کون پوچھے گا آپ کے پاس کس نے ہماری خبرگیری کرنی ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی مبارک اونٹھنیوں کی تعداد تو ویسے زیادہ ہے جن کے مشہور نام ہیں مطین ہیں غدوا ہے قصوا ہے اور جدعا ہے تو نبی علیہ السلام کے پاس جب قصوا اونٹھنی آئی تو نبی علیہ السلام نے اس کو جب بتایا کہ ہم تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس نے اپنے مبارک ہونٹ زمین پر رکھے اور وہ رونا شروع ہو گئی یہی وہ بات ہے مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے انوار احمدی کے اندر جو لکھا لوگوں کو جن کو محبت نہ ہو تو وہ تو باتیں ہی کرتے ہیں ہم تو دعائی مانگتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کیوں جی مولانا نے ایک رویت نکالی یا طبقات القبرہ میں طبقات ابن سعید کے اندر امام نے نکل کی ہے اور وہ رات ترابیوں کے بعد یہ رویت پڑھ کے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا وہ تین بج گئے بس اسی میں ہم بیٹھے رہے اسی کے اندر سوچتے رہے کہ ہم نے حضور سے کیا پیار کیا جس کے پاس چند ٹکے آ جائیں جس پاس حکومتیں آ جائیں جو کونسلر بن جائے یا وہ ایک اچھا سا گھر بنا لے تو اس کو حضور کی شان کا پتہ ہی نہیں ہوتا عمر بن عبدالعزیز آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان و کمران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا دنیا سے جانا اور کوئی بیماری نہیں تھی حکیم کہتے تھے ان کی ہر چیز ٹھیک ہے لیکن خوف خدا اور حضور کی امت کا انہیں غم اتنا ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکتے عمر بن عبدالعزیز اتنا آپ کے دل میں خوف خدا تھا پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ سرکاری ایک مہینہ آپ کے خدام نے سرکاری امام سے پانی گرم پانی سے آپ کو مضوع کروایا تو آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے لاتے ہو کہا وہ سرکاری امام سے تو آپ نے پھر اس کی قیمت ادا کی اس کی قیمت ادا اس لیے اسلام کسی کو بارے میں نہیں ہے نہ کسی نے بیان کیا کسی عمر بن عبدالعزیز کا بس انہوں نے کرامتیں چار بزرگوں کی سنا کر ساری زندگی اسلام کو اسی کے عرد کے ادھر رکھا ہاں حضرت عمر کی بھی دور خلافت بیان کرتے ہیں وہ بطور کرامت بیان کرتے ہیں یہ نہیں کہ حضرت ایسے سیاست ہو سکتی ہے ایسی حکومتیں ہو سکتی ہیں بولویں ایک دو حضرت عمر ڈنڈا ماریا تھی زمین رک گئی بس اے دو چار خط آڑا واقعہ کہ نہ کہ دیئے نہ اس نظریہ نہ حضرت عمر دی سیرت بیان کی تھی کہ اسی بھی حضور دہ دین تخت ہوتے لیا رہے نہ بلکل میں تو سچی بات کر رہا یہ عمر بن عبدالعزیز بیمار امن آپ دے سالے جڑن مسلمہ بن عبدالملک وہ آئے اپنی انا دی امشیرہ فاطمہ وہ بادشاہ دی دی آپ دے نکاہ ویشتی تھی وہ آئے کہن لگے عمر بن عبدالعزیز اتنے دن بیمار رہے ہیں تھی نا دا کرتہ بدل دیو آج بڑے بڑے وزیرہ ملن آنا ہے بڑے بڑی دنیا ملن آنا ہے نا دیتی مارداری واسطے تھی آپ دی ہمشیرہ ہو مسلمہ دی ہمشیرہ چپ رہی ہیں انہیں کہا آپ سمجھ نہیں رہی کہ اپنے شاہر کے کپڑے بدلو اس کا کرتہ بدلو عمر بن عبدالعزیز کا تو پھر وہ چپ رہی تو اس نے کہا آپ کو میری بات نہیں سمجھا رہی تو آپ کی بیوی بادشاہ کی بیٹی نے کہا اتھے تھی جناب شادیاں ہو جانا وڈے خاندان دیجئے آگے اگلے نو کنگال کر دینیا یہ کسے غریب آدمی دی وڈے جگہ شادی ہو جائے تو وہ تو نکتہ نہیں دے دے کہ طلاقہ لائے جب تک نہیں رہنی آباز نہیں آنی انہوں نے یہاں جاشیں ہی پوری ہیں نہیں ہوتی ہیں انہوں نے میک اپ ہی پورے نہیں ہوتے انہوں نے کپڑے ہی پورے نہیں ہوتے انہوں نے یہ شابگیں ہی پوری ہیں نہیں ہوتی ہیں انہوں نے یہ لپسٹکیں ہی پوری ہیں نہیں ہوتی ہیں انہوں نے یہ خواہشات ہی پوری ہیں نہیں ہوتی ہیں اور یہ عورتہ نو پتا ہونے چاہیدہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دے دروازے ہوتے امیرہن تے عورتہ نو روکے ہیں بکھیا آج پجاہ پجاہ تولے سونے تھے پاندھے ہو دھیانوں لیکن ایدہ زکاة کے نہیں دے نہیں دوسرا سوال ہے کہ پجاہ تولے کمائے کتھو نہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت والے دن بدترین بندہ وہ ہوگا کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد ہے یہ بدترین مخلوق قیامت والے دن بہو کوٹھیاں کارا یہ میں نے بیٹی کو یہ دیا دوسرے دن ناچاکیاں شروع گاہرے جو اب مال توں دیتا ہے توں پڑے ہوں دا نا سیدہ فاطمہ تو زارہ کو حضور نے کیا دیا میرے حضور تو اشارہ فرماتے تو جنت کی چیزیں سیدہ کے گھر آ جاتی لیکن ابو دو شریف میں لائے ہوں سیدہ چکی پی پی کہتے آپ نے ہاتھ مبارک انہوں نے نقصان ہویا جھاڑو دے کے اور پانی کھینج کھینج کے جناب کوہں بچوں تے سیدہ حضور تے کول چلی ہیں گئی ہیں تے بندے بیٹھے ساں تے آپ نے گل نہ کی تھی پھر حضرت عاشر صدیقہ کوڑ آئی ہیں تے انہوں نے دسے آ کے میں کوئی غلام آئے وین تے لونڈیاں حضور کول تے میں آئی سی کے مدد واس تھے کہ حضور میں نے کوئی لونڈی دے دیں کوئی خادم دے دیں پانی بھر کے لیا گئے کوئی لونڈی دیں گھر دے کم کاج کر تے فرمان دیا اس ویلے تے میں گل کوئی نہ کی تھی کہ بندے بیٹھے ساں رسول اللہ کو تے اتھے بے باک ہو کے مذاکرے ہیں چاہاں عورتہ بیٹھ دیاں مذاکرے ہیں آپ کیا کہتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اور دین کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرنے آپ نبی علیہ السلام گھر تشریف لیا ہے پھر سیدہ دے گھر چلے گئے رات دیر نار حضور نے پیار ہی اتنا سی حضرت سیدہ نار اور حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے کہ جیس طرح رسول اللہ چلتے تھے نار حضرت سیدہ بھی ایسے ہی چلتے تھے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے اپنی چار پائیوں پر لیٹے ہوئے تھے تو حضور آگئے ہم کھڑے ہونے لگے تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں آپ آرام کر تو کہتے ہیں حضور نے پوچھا کہ آپ کیوں آئی تھیں تو کہا ابباجان وہ کام کاج کر کر کے گھر کے بھی سارے معاملات باہر کے بھی اور یہ تو میں میرے ہاتھ ایسے اور یہ وزیس پاک کی الفاظ ہیں وہ سارے تو حضور نے فرمایا بیٹی آپ سے پہلے تو بدر کے یتیم آگئے تھے وہ سارا مال تو میں نے ان کو دے دیا پھر اسلام آئے گا تو پھر انتنین ہوئے گا جنتی عورتہ دیا سردار ہو من تے امام الامبی آدی سابزادی ہو من تے حسن تے حسین دی امی جان ہو من تے مولا کائنات دے نکاوچ ہو من کیوں جی تے ساریاں شانمی ہو من تے حضور بدر دے یتیمہ نو ترجیح دے دے من اے اسلام کسی نو بارچ آیا جی نہیں بارچ اس لیے نہیں دن رات اسلام کی خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو مسئلہ ہی یہ ہے تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ تو نہیں ہے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے تین تیس بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تین تیس بار الحمدللہ اور چون تیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں اور مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ وظیفہ حضرت سیدہ کو بتایا تو علی نے اس وظیفے کو سونے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑا یعنی اس وظیفے میں پاور مراد ہے مولا علی فرماتے ہیں اس میں پاور ہے اس میں طاقت ہے آپ شروع کریں تو آپ کو پورا پڑھنے نہیں دے گی نید آ جائے گی اور نید کہے گی کہ یہ پورا پڑھ لے گا تو پھر تو اس کی سیت بال ہو جائے گی یہ تو ٹھیک ہو جائے مولا علی فرماتے ہیں زندگی ایک واری میں ہے پہلے ٹیم نہیں پڑھ سکیا جنگ سفین جنگ لڑ گیا لڑ گیا رابدہ آخری پیر ہو گیا تو میں تسبیح فاطمہ نہ پڑھ سکیا آخری جا کے ٹیم میں نے یاد آیا تو اس ویڑے میں تسبیح فاطمہ پڑھا یہ باتیں ہیں اسلام کی جو کسی کو بھی بارے میں نہیں ہیں اور اس نظام مصطفیٰ کو لانے کے لئے تیار کوئی نہیں ہے کہ جنہ دیاں دیاں دے دس ارب ڈالر ایک کمپنی بن جائے انہوں کی بیٹیوں کو کبھی سیدہ کی سیرت پڑھائی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتی ہے کیوں جی جن کا آنچل نہ دیکھا اماہ و میر نے اگر اپنی بیٹیوں کو نام ساتھ لے کر دنیا کے سامنے بیٹی کو سامنے کر رہا ہے کہ مجھے نہیں تو اس کو دیکھ کر ووٹ دے دو مجھے دوبارہ چوتھی بار وزیر اعظم بنا دو تو ان کو کیا پتہ ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا اماہ و میر ان کو کیا پتہ ہے ان باتوں کا یہ تو گالیاں دیتے ہیں دن رات اسلام کے خلاف جو ہم ہمارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی مجرم ہیں یا ہم نے کوئی ڈکیتیاں کی ہیں کہتے ہیں یہ اصلی دین کیوں پیش کرتا ہے یہ ایسا دین پیش کرے بھی عورتوں بھی ہن جو آپ الیکشن کمیشن پیٹے درد اٹھے اور ساڑھی وجہ تو کہ جی عورتوں کو بھی ساتھ آپ نے ٹکٹ دینے ہوں گے یہ تاکہ یہ مولویوں کو کسی طریقے سے پیچھے رکھا جائے عورتوں کو بھی ٹکٹ دینے ہوں گے یہ شرط رکھی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں الحرب و خداتون حضور نے فرمایا جنگ بھی ایک چال ہے تو سیوی چالا چلوتے ہیں سیوی چلنگے انشاءاللہ راڑا کوئی مسئلہ ہے تو سی بچے ہو میرے آقا نے فرمایا جس معبودہ کلمہ پڑے آنا جنہادا ہونا سانو ایک ایک لمحے دا دس ہے انجو جانا ہے انجو جانا ہے انجو جانا ہے انجو جانا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت آئے گا ستکون و حجرت و انباہ ہیں میری امت کد یہ در پریشان ہوگی کد یہ در پریشان ہوگی کد یہ در پریشان اجے نہیں آن دی قیامت حضور نے فرمایا اس لئے پھر چنگے لوگ ہو ان کے جنہیں ملک شام چلے جانے اجے تم ملک شام دے اپنے علاقات نہیں ٹھیک یہ دا مانا ہوئے کہ اجے نہیں آن دی قیامت بھاج کے حضور نے فرمایا پھر چنگے فرمایا پھر ویاب کا شرار و آلیا فرمایا پھر بترین لوگ میری امت دے اپنے اپنے شہرہ میں چرائے جانے تلفزوہم تلفزوہم اردوہم تے انہوں اپنے پیٹ دی آنگے نا جڑی ایک ادھی اس شہر جلے جائے گی تک ذرو تک ذروہم نفس اللہ فرمایا جڑے لوگ دین اچھاڑ کے پیٹا دی خاطر شہرہ چرائے جانگے نا چنگے لوگ تے ملک کے شام چلے جانگے پھر مسلمان تے عیسائی مل کے ایک جنگ لڑنگے پھر حضور فرمایا فتح ہوئے گی نا پھر واپس آنے ہیں سلیب اچھی کر دین گے کہ سلیب دی وجہ تو فتح ہوئی حضور نے فرمایا پھر اس سلیب جنہ اچھی ہوئے گی نا پھر مسلمان عیسائیہ نا بٹھ دین گے جنگ آہ اس تو بعد پھر وڈی ہو جڑی جنگ ہے نا حضور نے فرمایا وڈی جنگ پھر اس ویڑے ہوئے گی آجے تک کچھ نہیں ہونا آجے تک چلنا روے گا اس تھوڑا تھوڑا نظام وڈی جنگ ساڑی ہوئے گی عیسائیہ نا ہاں پہلے عیسائی دی ملک کے کٹھے ہوئے گے پھر جب آپ سیتے عیسائی سلیب اچھی کرنگے پھر مسلمان سے عیسائیہ نا بٹھ دین گے ساڑے ہوئے گا سلیب تسی کے میں اچھی کی اے اے کیوں تھی نبی الملاحم ہے نا ہمارے آقا و مولا جنگا والے نبی بلد حضور نے خود بھی جنگا کی تینیا طے کیا مطلب اللہ جنگا ہونڈیا ہم فتنے آنے حضور نے انہوں نے بھی خبر دیتی کیا حضور نے فرمایا بیٹھے آمندہ کھڑے نالو چنگا ہوئے گا فتنہ دور آ جائے گا بیٹھے آمندہ کھڑے نالو چنگا ہوئے گا کھڑا چلن یالے نالو چنگا ہوئے گا چلARON ناڑا نسہ ناڑے ناڑو چنگا ہوئے حضور نے فرمایا جیڑا انہا فتنے دول جائے گا پھر فتنے وچ وچھ بڑ جائے گا انہا فتنے کو دور کر کے رہنے اینکر کر کے رہنے اے کتاب الفتن پورا حدیثہ موجود ہے اے فتنے آ جان گے پھر اے فتنے آ جان گے پھر اے فتنے آ جان گے پھر اے فتنے آ جان گے میں حدیثے بات پڑھی سی نا اے موبائلہ تو پہلے پہلے تو میں کہندہ سے حضور نے فرمایا دروازے اندر سراخہ میں چھو اندر فتنے آ جانگے تو میں کہندہ ہوں دیسی کین جا آ جانگے ان پتہ لگیا اس موبائل نے پورا پاکستان اجاڑ دے بلکل یہ تو کئی گلہ ایسیان جیڑی میں سپیکر تے نہیں کر دا ورنہ کوئی بندہ نہیں بچیا میں سمجھا کہ میں ہی لٹی یہ تھے تھے لٹیا سارا جگ موبائلہ نے پورے پورے خاندان بگاہ تباہی تو بربادی میں چاہتے ہیں اے وہ فتنے حضور نے فرمایا جیڑے سراخہ میں اندروں داخل ہو جانے بہرحال حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مبارک تو پٹا چاندے سورج نہ ویک سکیا اور رسول اللہ نے بجائے اس دے کہ کوئی حضور آپ نو خادمہ دے دے کوئی خادم دے دے خدمت باستے مزید حضور نے انہ نو دتا کے فرمایا وظیفیں پڑھو کرو اے سیدہ تے ہون مسلمانہ دے گھرہ میں کی کچھ ہے ساریاں زنانیاں کوئی بلڈ پریشر دیاں مریض ہو گئی ہیں کوئی فلانے دی مریض ہو کھانا چنگا چوکھا اور جناب شہر بچارے کما 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 کے تھک گئے فریج ہی نہیں بھرے اتنا فریج نہیں بھرے دے ویسے بھی ساری زندگی نو کھواندے بھی رو وہ تو تاخر کرن گئے جدو نہیں میں تیرے گھر آئی ہیں میں سوکھ تو پایا گئے پکی گھر سوکھے نہ نہیں پانا سوکھوں تو پانا ہے جو دنیا تو چلے جائیں اس تو پہلے سوکھے نہیں پاسکتی فتنہ جو حضور نے فرمایا کیوں جی یہ فتنہ ہے بس حضرت سیدہ فاطمہ تو زارہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام تو وہ سلام آخری بار سیدہ آشہ صدیقہ کے گھر حضور تشریف فرما تھے آخری ایام تھے تو حضور نے اپنے چہرے انور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور باہر سے دستک ہوئی تو سیدہ فرماتی ہیں بھئی میں نے لونڈی کو بھیجا کہ پوچھو کون ہے انہوں نے کہا جی میں دعاتی ہوں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں تو سیدہ نے فرمایا کہ اس وقت حضور آرام فرما رہے ہیں اور اس کو جا کہو کہ اس وقت حضور نہیں ملتے وہ کہل لگا انہی جے تمہیں مصافتن بعیدتن ولی ما رسول اللہ حاجتن ضروریتن نے کہا کہ بھئی بڑا دور ہوں چل کے آیا میں حضور نارک بڑا ضروری کم ہے تو آپ نے فرمایا اما تستہی آرابی فرمایا آرابی تجھے آیا نہیں آتا جب تجھے بتا دیا ہے کہ حضور آراب کرنا ہے پھر کہتے ہیں میں نے ملنا ہے تو فقشف الرسول اللہ عنوجہ المبارکت اللہ اکبر حضور نے اپنے چہرے عنور سے کپڑا ہٹایا فرمایا بیٹی یہ دہاتی نہیں ہے یہ تو ملک الملک الموت ہے یفرق بین العبائی والاولاد وبین الحبہ اور میں بیٹی یہ تو اسرائیل آیا ہے جو اولاد کو باپوں اور ماں سے جدا کر دیتا ہے جو یاروں کو یاروں سے جدا کر دیتا ہے آگے پھر لمبی بات ہے کہ نبی علیہ السلام اس کیوں جی اس امت باستے حضور نے فرمایا اسرائیل جتنا تو زور لانا ہے میری امت نو دکھ دینا ہے سارا زور تو میرے تے لا دے کیوں جی ابھی یہ سوچتا ہے کہ پرچی ایک میں جی چاچے پچھا گا میں جو کڑو پچھا گا میرے خاندان کڑو پچھا گا شرم نہیں آتی تمہارے لئے حضور نے کہا تھا اسرائیل کو قیامت والے دن تمہاری وجہ سے حضور روپڑیں گے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے حضور روپڑیں گے قیامت والے دن تم نے حضور کے سامنے جانا ہے عوضہ کسر پر پانی پینے کے لئے قبر میں تم نے حضور کو پہچاننا ہے کہ یہ میرے نبی ہے جن کی خاطر میں پرچی بھی نہ دے سکا اور جن کی ختم نبوت پر میں غیرت بھی نہ کھا سکا مجھے نہیں سمجھاتی کہ لوگ کونس کونس اسلام کی بات کرتے ہیں جب حضور کی بات آجائے آج حضور دے ختم نبوت دے نعرے لا گیا اپنی اتھے کیفیتہ تاری کرو بزارہ میں چھے کیفیتہ تاری نہیں ہوندیا آہ تے نون لیگ دیا جلسے میں چھے کیفیتہ تاری نہیں ہوندیا تے عمران خان دی جناب نعرے لان نعرے نہیں ہوندیا تے زرداریاں دیا چمچگیریاں کرن نعر اے اگر ایمان دی کیفیت تاری ہو سکتی تے لبیتہ نعرہ لا کے تاری ہو سکتی اگر ایمان دی حضرت سیدہ اس کے بعد چھے ماہ زندہ رہی اور آپ کے خاندان نے حضرت سیدہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اور خود اپنی کیف صحابہ پر بھی گزری آپ نے پڑا پتھروں پر بھی اور ممبر کی لکڑیوں پر بھی محراب پر بھی پتہ نہیں سب ہر چیز جو ہو گئی تو حضرت سیدہ اپنے بارے میں خود فرماتی ہیں سبت علیہ مسائب لونہا سبت علیل ایام سرن لیالیہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کی وجہ سے میرے اوپر جو مسائب اور مشکلات آئے حضور کی جدائی کی وجہ سے جو مجھ پر مسائب اور مشکلات آئے فرمائے اگر وہ دنوں پر آتے تو دن بھی رات بندے یہ مولانا انواراللہ چشتی قادری نے لکھا جی پہلے تن صدیہ محفل ملاد نہیں ہویا اے تکلیف ہے نا چلو پہلے تن نہیں ہویا ہونتا ہوندا نا گالویچ اندر کوڑ ہوئے نا انو تا ویخ کی بھی رسول ہیں جی مولانا روح فرمانا جی فطرت گندی ہوئے نا اندرہ بندہ گندہ ہوئے حضور دیا دو کمیزہ لیکن عبداللہ بن عبی کوئی نفع نہ حاصل کر سکتا جی فطرت گندی ہوئے ہاں جی فطرت جی گندی ہوئے حضور نے اپنی دو کمیزہ کفن واسطے دیتی ہیں عبداللہ بن عبی نے لیکن پھر بھی انو نفع کوئی نہ ہویا فطرت گندی نہ ہوئے سدیاں بات لو آر دا پتر ہوئے حضور دے جنازے میں چاہ جانگے ہاں جی علم الدین غازی علم الدین دیگا لگا فطرت بندے دی صحیح ہوئے ویخ کی بھی قرآن نہ پڑے ہوئے کیوں جی لہور دا رہنا رہا ہوئے عبداللہ بن عبی مدینہ دا رہنا رہا سی نا جناب فطرت بندے دی صحیح ہوئے داڑی آئی نہ ہوئے ویخ کے قرآن بھی نہ پڑے ہوئے تے علامہ اکمال ہوتے بارے کہا شاہ جی وہ اسی تے گلہ ہی کر دے رہے گا ترخان دا پتر بازی لے گا فطرت بندے دی گندی ہوئے نا تے وہ مسیطی آکے بھی انجی ویخ دا چلا جاندہ اچھا وہ پنکھے چل رہے تھے اس کے وہ ائر کنڈیشن بند تھا وہ مولانا صاحب نے پانچ منہ اوپر لے گئے تھے ہم تو رمضان کا کوئی فضائل سننے آئے تھے تو مولانا نے سیاسی گفت یہ جنہی فطرت گندی ہوئے نا گاندی انہا مسجد بھی آکے یہی سوچ سوچ نہیں تے جنہی فطرت صحیح ہوئے نا تے بندہ دا رہے بزار ایک دکان تے بیٹھا ہوئے تے لبیٹ دا نعرہ آوے تے وہ اپنے کانٹر تے کھڑا ہوکے انجن شروع کر دے ہو جو لاتی بیادلو تربن دم آزمہو امام بوسیری نے اے جڑا شیر نکل کی تا اس سیدہ دے اس عمل دے بعد فرمایا جیڑی مٹی مبارک رسول اللہ جتے جلوہ گر ہوئے آپ دی کبر انور دے نار لگی آپ نے فرمایا اس مٹی دی قیامت تک اس دی برابری کوئی لاتی بیادلو تربن دم آزمہو توبا لے منتشک من ہوا ملتصمہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس مٹی کو چومہ بھی سئی اور سونگہ بھی سئی تو حضرت جب صحابہ حضور جلوہ گر ہو گیا کبر انور کے اندر صحابہ تشریف لے گئے تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی کبر انور پر حاضر ہوئی تو آپ نے مٹی مبارک اٹھائی اور توبا لے منتشک من ہوا ملتصمی آپ نے پہلے اس مٹی کو چومہ مٹی کو چومہ اور پھر آپ نے سونگا اور پھر کیا کہا جی مازا علاما شم تربت احمدی اللہ یشم مدد زمان غوالیہ فرمایا جس نے رسول اللہ دی کبر انور پر مٹی نو سونگ لے آنا تا پھر قیامت تاک کس اور خوشبو انو چنگی کوئی نہیں لگا یہ سیدہ کا اپنا شعر ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ مسلمان عورتوں کو بچیوں کو گھروں کے اندر آپ کی سیرت ہی پڑھنی چاہیے اداکاراں تے گانڈالیاں تے اینکران اے مسلمان عورتوں کو بس تے نمونہ نہیں کیوں جی مزرہ تسلیم را حاصل بطول اور مادرہ را اسوے کامل بطول اقبال کہنے دا سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن چکی پی پی کے بندہ تھک بھی جاوے پانی بھر بھر کہتے گھر دے کم کہتے پھر بھی گلہ نہیں کیتا یہ رسول اللہ نے وظیفہ دا سیات اے نہیں کیا ابا جی میں تھے اپنے کام نے بٹانا ایسی تجھے مزید وظیفہ دا س دیتے نانا مزرہ تسلیم را حاصل بطول اور مادرہ را اسوے کامل بطول اقبال کہنے دا قیامت تک مسلمانہ دیا ماما باستے جڑا کامل جدہ عورت دا اسوے حسنہ و سیدہ فاطمت کیوں جی ابا رے محتاج دلش آن گونسو با یہود چادر خدرا فروح آپ دے گھر دستا کوئی آپ دی لونڈی گئیاں خادمہ انہوں نے پوچھیا کان انہوں نے کہا جی غریب آدمی ہیں سیدہ دے گھر آیا کوئی شاہ چاہی دی تو سیدہ فرمایا ہو کوئی دیکھو گھر شاہ انہوں نے کہا جی کوئی شاہ بھی کوئی یہ نہ نبارے چی دیں آپ نے پھر فرمایا اے دپٹہ لے جاؤ بارے محتاج دلش آن گونسو با یہود چادر خدرا فروح فرمایا میرا دپٹہ چادر لے جاؤ تو یہودی نو جا کے کب ہو کہ چادر رکھ لے وے تتنے پیسے دے دے وے تو امام علم بھی آ دی بیٹی دے دروازے تو جڑا مسکین واپس نہ جاوے تو جدو آپ گئی ہیں نا تو یہودی ویخ کی کر لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبحان اللہ آپ دیں پھر اقبال جڑی اگیا تھا پھر اقبال کلندر جو ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفیق وگرنا ورنہ گردے تربتش گردی دہ میں سیدہ برخا کے او پاشیدہ میں اقبال کہنا میں نو اسلام دہ قانون جڑانا اور نپی کھڑا میرے پیرنچ زنجیر پائی کھڑا حضور دے فرمان دہ میں نو پاسے میں ہوتے تو تجاوز نہیں کر سکتا کہ غیر خدا نو سیدہ نہیں کرنا ورنہ اللہ نے سیدہ نو وہ مقام دیتا ہے کہ اقبال آپ دی قبر نو سیدہ کر دے کیتا نہیں اگلی پوری گل سننی پیش نظر وہ نو پہار اور سیدے کو دل ہے بے قرار اور روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے اور اقبال کہنا سیدہ ساری جنگی روٹی باستے نہیں روئیاں حالات باستے نہیں روئیاں جدویں آپ روئیاں انتے نمازیں چلوئی ہیں ساڑھے تھے روڑے ہی دنیا باستے نماز تھے میں پچھے کے دل صافج کھڑا ہو جاؤں اے مولانا پڑھا رہے ہوا تو میں دے شکر پہلی صافج کھڑنا لوگ جس اندازنا نماز پڑھنے تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا کہ اے بندہ دو ہی طریقے کان نہ کر شاہو جی کس طرح ہیں حدیث مل احسان ان تابد اللہ تابد اللہ کرنا کترہ جبریل نے پوچھا حضور احسان کے وے فرمائیں جب آدھت کر جب اللہ نو ویکھ رہا اے تو کھرک رہے ہوندہ اے تو پانی سوٹ رہے ہوندہ کوئی ٹوپی ڈنگی پائے کر رہا کوئی مسید ہی ہیں ٹوپی ہیں جیدے تُسی پاک کے بیٹھے ہیں سارے سارے جناب اے نماز پڑھانا آئے گا جمعیدہ اعتمام کر کے آئے گا سارے جناب تماشے اللہ اے مسلمان جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے آواز آتی ہے بندے اپنا نام آئے اعمال دے کیوں جی میں اے بڑے بڑے فوجیوں نے ریکھا آئے جناب اہن جی ٹیمشن کھڑے مکھی بھی بھی آجا تو پھرنے ہی کر دے وہ نا دی ڈیوٹی ہے آز ایک توبہ 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 خاص کر کے مولانا جاتھ ہوگی قرآن پڑھ رہے ہونے پچھے جیدے بندے کھڑے ہونے کیوں جی ایسا پڑھنا دی پتہ ہی کوئی نہیں اہم بگار کرنا ہے بس کرو آخر ایک دن رول جانا ہے کبرہ میں مر جانا ہے کچھ بھی نہیں بچنا کبرہ دے نشان بھی مٹ جانا ہے آج جی تو آنو نماز دا بھی ٹائم تجھ پڑھنے ہو تو کس طرح پڑھنے ہو کہتی تسی سوچا اسی نماز کس طرح پڑھنے ہو ہو جی قبول کرنے والا ہے کیوں جی ہو جی قبول کرنے تو دفتر جڑا دھوتی بان کے چلا جانا جی دفتر ہی جانا ہے نا بادشاہ دھوتی بان کے اتے بنین پاکی تکر جا اگر آپ سرکی کوئے کہا جناب سبحان اللہ کیا آپ بات ہے جناب یہ نمہ فیشنہ ہے تشریف رکھیے ایک اللہ دا عبادت ایسی رہا گئی قبول ہی انہیں کرنے ترکے کپڑے بدبوکڑو آ رہی غسل بھی نہ کی اہوی جناب بھج پہ جناب نماز آنڈا کوئی پتہ نہیں نماز پڑھنے بھی نہیں آنڈا تلفز نہیں آنڈا قرآن نہیں آنڈا ہونہ رمضان شریف آیا تو کوئی نہیں قرآن دیتی بس گھرے گئے قرآن پہ جناب یا کوئی پڑھے گا سورہ یاسین تاکہ دکانداری صحیح چل جائے بس کرو اپنے آپ نو کچھ بدلو نہیں تا اینجی ہو رہا ہے جو میں ملک شام میں چھو ہو گیا اینجی ہو رہا ہے جو میں یمن چھو ہو رہا یمن چھو ساڑے بلال عبداللہ صاحب گئے تھے اے درخت نہ دے پتہ نہ گھر بنا کے وہ لوگ رہویں کتنے دن بندہ رہ سکنا پتہ نہ دے درخت میں تسی کی سمجھ دے اے کوٹھے تو آڑے صدہ رہنے اے تو آڑیا یاشین پاکستان صدہ رہنے اللہ رسول دینا فرمانی کر کے نا 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 اے صدہ نہیں رہنے وہ مونڈ آڈ ہے واللہ ہو عزیز ان زنت کام ایک تا تسی پاکستان نہ گھداری کی تھی ستر سال دین نہ گھداری کی تھی پھر ناموسے رسالت نہ گھداری اسی تا تا انہوں بچان آئے کھڑے آئے ہاں اسی تا نہیں کیوں کیوں اسی بھی وچے رگڑے آ جانے ہیں حضور نے فرمایا آئے گا دجال تے مدینہ منورہ جدو رخ کرے گا تے فلاں مقام تے سارے زمین چلے جانگے دس جانگے تے مدینہ پاک دجال نہیں آ سکے گا تے صحابہ نے عرض کی تھی حضور دجال دی فوج کئی ایسے لوگ بھی تو انہیں جنہیں زبردستی برتی کر کے لے آیا گیا انہا انہ دا دل نہیں ہونہ مدینہ پاک تے عملہ کرندہ حضور نے فرمایا نہیں اس ویڑے ساری زمین جوار جانگے دس جانگے پھر قیامت نو ہر بندہ اپنی نیت تے اٹھایا جائے اے جڑا عذاب مانا ہے مولویاں پی رہا کسی نوی نہیں بچنا کوئی صوفی بچے یا کوئی اسی تا اس عذاب نو روکن واسطت میدان اچھ لگے پہر جا شرابہ پیتی ہیں رمضان اچھ بھی شرابہ چل رہی ہیں بدکاریاں چل رہی ہیں دیاری ہوتل کھلے کھوکے کھلے کیوں ہوئے تو اے ڈر بے پاک ہو گیا کہ رب دف اے جڑا جو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سامولی وانا عجزی بھی روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جلا دوں گا تیرے نزدیک اس کی کوئی امیت ہی کوئی نہیں وانا اجزہ بھی مجہول بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کوئی ایسی نعمت ہی نہیں ہے کہ میں روزہ دار کو روزے کے بدلے میں وہ نعمت دوں بنکہ خود میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں اب بتاؤ اتنی شانو والی عبادت ہو اور مسلمانوں کے ہاں اس کی کوئی امیت ہی نہ ہو نہ رکھنے کا پتہ ہو نہ چھوڑنے کا پتہ ہو ازان سے پہلی لوگ روزہ کھول دیتے ہیں پہلے جناب پانی بھار کے بیٹھے دو میٹھ سبر کر لیا دا دو میٹھ سبر کرنے کی ہوں دا ساڑھے آنافت نزدیک تو ویسی احتیاط بڑی ضرور بس جناب روح جی آج سپیکر کھڑ کے نہیں تو انہیں موں جناب خجور پائی نہیں جے تو دس پندرہ گھنٹے پہلے سبر کیتا تھے دو میٹھ تیرے کو سبر نہیں ہوں ساری چیزیں الٹ پلٹ چونکہ وہ دین تنگ برمارہ گزارے دین شدہ اور ہر لئی میں رازدارے دین شدہ اقبال کہندہ ہو جس ویڑے کی بلاؤں تو بیٹھنا رہے ہیں دروزے دے مسائل دسنے تو اداکاران دسنے جے مسئلہ دستہ داتا لی اجویری جے مسئلہ دستے امام آزم ابو عریفہ کیوں تھی مسئلہ دستے امام محمد الرضاپ بریلوی کیوں تھی جنہ تے تقوی طہارت توجہ بچے توجہ جنہ تے تقوی طہارت ہو تو تے تقوی بھی ناز کر دے ہو من آن جی جس ویڑے اداکار تے گوئی دین درازدار بن جانو تے پھر اسے ترے ہی ہوندہ کہ نہ تقوی رہن دا نہ تہارت رہن دا ایک رسم رہ جاندی حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا اسلام دا نہ رہ جائے گا قرآن دی رسم رہ جائے گی مساجد ام آمیرت ویہ خراب ام من الہودا مسجد ام بریان ہونگیاں لیکن ہدایت تو خالی ہونگی کی مطلب ہے گا کوئی نون لیک دا ہوئے گا کوئی پی ٹی آئی دا ہوئے گا کوئی کدھا چمچا ہوئے گا مسجد ام بریان ہونگیاں لیکن ہدایت تو خالی ہونگی مولانا صاحب سیاسی گفتگو کر رہے تو ہم تو جمعہ پڑھنے گئے تھے یعنی جس نبی دی گل سیاست بن جائے جس نبی دی دین بھی سیاست بن جائے جس نبی دی لبیگ دی نعرہ بھی سیاست بن جائے تاجدار ختم نبوت دی نعرہ بھی سیاست بن جائے اور ختم نبوت دی مسئلہ بھی اہمیت اختیار نہ کر سکے انہاں تو مسجد ام بریان ہونگیاں دے دہتو خالی دہی مولا علی کاری نے بہت لمبی اس پر بات کیا وہ میں نہیں کرنا چاہتا آخری بات یہ تو بات ہو گئی نا جی اب سیدہ اپنے گھرانج انہاں دی اس وائے حسن نا دی کوئی گل نہیں دست دے ہو آجی تاکہ کوئی لپ سٹک کا تو آڑے خرچیں بھی کم ہو جائیں کیوں جی آجی تو آڑے گھرانج دے خراجات ادھے کم ہو جائیں سارے جناب بس کرو فریجہ برنیاں بھی بس کر دے ہو بہت کتنا کھانے بس کرو گارویج کوئی کفایت شعاری نو بھی رواج دے ہو آجی کفایت شعاری نو بھی رواج دے ہو اور چنگے جا دو دے نو وہنہ چنگے میں نے ایک بندہ اسنو میں جاننا تو وہ باہر ہوندہ سی وہ دے بچے ہیں دے پیمپر بھی باہر ہوندے سن آجو کوڑی کوڑی دا موتا آجے تو میں انہوں کیا میں آکے جس ویلے تُو پیمپر بارو لیاندہ سی اس ویلے رائے خدا ویج کتنے دیندہ سی میں آکے اس ویلے تُو دیتا ہوندہ نا چنگے ویلے ربنو حضرت عبداللہ بن عباسنو حضور نے فرمایا عبداللہ چنگے ویلے ربنو یاد رکھیں یہ تیرے تے اوکھا ویلے آئے گا نہ تے تُو ربنو اپنے سامنے پائیں چنگے ویلے تر ربنو دے دا کوئی نہیں اس ویلے تب جناب شادی پر نہیں جی اس حال میں نہیں اس حال میں یہ پانچ ڈشیں نہیں دس ڈشیں لہنگے کڑیاں دے دو دو پنچ پنچ لخزیں جنا پچھو ساری زن کی پنچ لاکھ روپی اخرائے خدا بھی جتا ہے میں نے کہا نہیں سمجھائی اے مسلمانانا جو کچھ ہو رہا اے جی نہیں ہو رہا کوئی وجہ ضرور ہے اسی دین ایتھو منیا ایتھو ایتھو کرتے ایتھو دین ساڑھے تھلے کرتے اترے ہی نہیں اے میں جتنی گفتگو کیتی ہے دے باہر جا کے لوگا تفسر کر اللہ خواری تسی کرو ہسی تو آنو ویف کے تھوڑی کرنی توجہ بچہ گل سن لاو جی عمر بن عبدالعزیز دی گل جڑی وہ وچھے رہا جائے عمر بن عبدالعزیز انہوں نے تک کئی جمعے بلکہ پورا سال بھی بندہ جمعے پڑھائے تھے نہیں مقدہ آپ دی سیرت طیبہ آپ جب تم بیمار ہوئے تو کچھ لوگاں نے کہا جی تسی مدینہ منورہ چلے جاؤنا تو پھر اتھے فوت ہوئے تھے اندر ایک جگہ ہے قبر انوردی جی جنابیس علیہ السلام دفن ہونا ہے میرے آقا جلوہ گرن حضرت عمر جلوہ گرن صدیق اکبر تھے چوتھی قبر دی جگہ جی موجود ہے انہوں نے کہا پھر وہ چوتھی قبر تو آنو دفن کر دے آنگے تو آڑی خدمات بڑھی آن عمر بن عبدالعزیز گل کے کی حضور دی شان سمجھی تو انہوں نے لوگاں سمجھی نہیں دی انہوں نے کی سمجھی جڑاں گوٹھے چوم انہوں نے چودہ سو سال آپ نے فرمایا میں نو رب ہر قسم دا عذاب دے دے وے کیوں جی سوائے آگتوں آگ جڑی او ناقابل برداش اللہ میں نو اے ہو جائے عذاب دے دے وے کہ جڑا میں برداش نہ کر سکا او میرے واسطے چنگا ہے زندگی قدر میرے دل اج خیال آیا ہوئے کہ میں اس قابل آنکہ اندر جا کے دفن ہوں اے عمر بن عبدالعزیز گل کی پی اے رسول اللہ دی شانہ اینہ سمجھیان ہاں جی کیوں جی فرمایا میں اللہ میں نو اذاب دیتے ہو میرے واسطے زیادہ میں تک کہتی سوچے بھی نہیں کہ میں بھی اس قابل آنکہ اندر جا کے دفن ہوں ایس طرح حضور نال پیار کرو بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ نال پیار کرو تُس ہی تے میں تے ٹکے دے بھی لوگ نہیں ہیں عمر بن عبدالعزیز تے او عمر بن عبدالعزیز جدو دفن کرن لگے قبر ویچ تے آسمان چے رکا آکے ڈگیا آپ دے کفن ہوتے کہ اے عمر بن عبدالعزیز اووے جدے تے رب راضی ہے اتنیا شانہ دے مالک ہو کے حکمران ہو کے کیوں جی دور عمر واپس آگیا آپ دے دور عمر واپس آگیا اور حقیقتاً شہرہ تے بکری ہیں ایک جگہ پڑھنی پیتا لیکن اس تے باوجود بھی خوف خدا آتے جنہ پیچھے تُس ہی لگے ہو نا تا قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امامنا پکارے جائے گا جنہ دا امام نواز شریف ہونے پکارے جائے گا آو جی امام صاحب دے مقتدیس آرے آجے حسنی آڑیاں بچے ہو گلہ نہیں اے گلے اے انجی یہ تُس ہی انہوں کی سمجھا ہاں جی تُس ہی انہوں تختہ امام سمجھا تے تختہ امام تے صدیق اکبر اے امام تے اے اے نا جناب آپ تے تختہ امام سن تے مسلے دیوی امام سن چلو تُس ہی کہیں تے مسلے دے نہیں ایسی تختہ سمجھا اسلام اج تختہ امام تو پھر حضرت عمر پھر عثمان غنیہ پھر حیدر کرار پھر امام حسن پھر امیر معاویہ پھر عمر بن عبدالعزیز پھر شیر شاہ سوریہ پھر سلاہ الدین ایوبیہ پھر نور الدین زنگیہ پھر شہاب الدین محمد غوریہ پھر معمود غزنوی ہے تُس ہی کہنے کھاتے چھے نا نا جانے ہیں آج توبہ کرو آج لے اور آج مدد مانگ ان سے ورنہ قیامت آرہ دن چورہ دے پچھے تُس ہی نا چور کو بلاو اور چوروں کے مقتدیوں کو بھی بلاو عورتوں کو نچانے والے کو بلاو سکھوں کے گھر جا کر ازاری تازیت کرنے والے کو بلاو عمران کو اور اس کی ساری پچھے مقتدیوں کو بھی بلاو اور زرداری کو بلاو ڈاکو کو اور پچھے جتنے ڈاکو منہ نہ لے سارے آجاؤ میدان لگنہ رہا اس دن جو رونہ ہے چیخنہ ہے آج لے ان کی پناہ اسی لبیگ دا نعرہ تو انہوں دیتا ہے لبیگ دا نعرہ تو بیگ مردینو ہی زندہ کر دیں لبیگ دا مانا ہے میں کسی کے لیے حاضر نہیں محمد عربی کی عزت عبرو ختم نبوت دیل کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیمار تھے تو آپ کے آپ کی بیوی کے جو بھائی ہیں مسلمہ بن عبد الملک وہ آئے تو انہوں نے کہا ان کا کرتہ بدل دے آج لوگوں نے ملنے کے لیے آنا ہے تیسری بار آپ کی ہمشیرہ کہنے لگی مسلمہ کی ہمشیرہ آپ کی بیوی محمد عمر بن عبدالعزیز کی وہ کہنے لگی میں کرتہ کیسے بدلوں ان کا کرتہ ہے یہ عمر بن عبدالعزیز دا کرتہ ایک ہوئے نا جی تو ہوئے وقت دا بادشاہ تو پھر کتنے صوبے ہیں جو زکاة واپس آگئی اٹھ صوبے ہیں جو پھر زکاة لینڈڑا کوئی نہیں اے پہلی ہے شرط ایس دین دیا میں گلنگ کرنا اٹھ صوبے ہیں جو جو بادشاہ جی ایک کرتہ پایا ہوئے تو بدلن واسدے دوسرا کرتہ بھی کوئی نہ ہوئے تے بیوی او دی گوائی گھارا دی تے بیوی دا شعور کہہ رہے ہو بیوی دا بھائی کہہ رہے ہو کہ اے دا بدلو میرے بینو ہی دا کرتہ بڑی دنیا آج ملن آنا ہے اے دا محلہ کرنا ہے کیا کرتہ اور ہے ہی کوئی نہیں میں بدلن کی تے پھر جس پر اکمرانہ دا ایک کو کرتہ ہو کیوں جی تے پھر شیر تے بکری اٹھ صوبے ہیں جو زکاة بس پھر اے میں اسے چلو او عمر بن عبدالعزیز تے پھر ماما نہیں نے جمعنے ہاں ہوتے ماما ایک کوئی جم گئی عمر بن عبدالعزیز چلو کم از کم کوئی تے حضور تا دین آئے گا کوئی تا فیدہ ہوئے گا نا یار ہاں تو آڑے بے چوک ہو سکنا کوئی شیر ایسے آج آم جڑے اور ہم زیبال ہم گیر تک کی اسانو پہنچا دیں ہاں جی کوئی شیر شاہ سوری تک کی پہنچا دیں عمر بن عبدالعزیز تے پھر عمر بن عبدالعزیز لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تو دلی آئے گی لیکن اے تھو تا گلنا اے تھلے لے آؤ اس گلنا آیا 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 آیا